اسلام علیکم بیورس کے حال خیر خریت ہے آپ ٹھیک ہے آج ہم بات کرنے جا رہے خالد صاحب پر جس نے دو دن پہلے پشاور کے ایک عدالت میں ایک شخص کو قتل کر دیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں اور یہ سلسلہ توبہ نبوت جلللہ کے ابھی تک جاری ہے اور میں اس دور کا نبی ہوں جو اللہ نے لے جا تو اس نے دعویٰ کیا تھا پھرے فائیار ہو گئی کہ اس میں یہ سب کچھ سلسلہ چلتا رہا ہماری عدالتیں چلتا رہتا ہے یہ بڑا عرصہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی حلی نہیں نکلتا کیس کا علانکہ یہ بڑا حساس جو ہے تو واقعہ تھا اس میں جتنے جلدی فیصلہ ہو جاتا تو بہتر ہوتا یہ نوبت نہ آتی خیر تھم بات کرنے آئے یہ کہ وہ تو اس نے جو کیا اگر اس نے غلط کیا مطلب اس نے نبوت کا دعویٰ براکی میں کیا تھا تو بیر تو اس کو اللہ نے اسی سزا خالد کے ہاتھ سے دے دی اور نہیں اس نے نہیں کیا تھا خالد نے بلا وجہ اس کو مار دیا تو اللہ تو ہے وہ دیکھ رہا ہے کیا سچتا کیا جو لیکن ہم ہمارا جو بات کرنے کا مقصد ہے میرا وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ جو وہ شرابی وہ زانی وہ جو آمد تاقالی تھا وہ بھی اگوانی تھا اور یہ خالد بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ بھی افغانی ہے تو کیا ہم جب اس کے لئے نکل رہے تھے یہ تنظیمیں اٹھ رہی تھی پی ٹی ایم تھی یہ نیشنل پارٹی تھی ساری تھی جماعت اسلامی تھی یہ سارے نکل رہے تھے اور چیفیں مار رہے تھے کہ جی آمیر کے ساتھ زیادی ہو گئی ہے آمیر کے ساتھ یہ ہو گیا آمیر کے ساتھ اور ہر ایک پارٹی جو تو چیفیں مار مار کے نکل رہی تھی کہ جی کیا ہوا اگر وہ افغانی ہے تو مسلمان تو ہے نہ یہ وہ اب یہ خالد صاحب جو ہے جس نے ختم نبوت کرنے والے انسان کو مردار کر دیا تو کیا یہ انسان نہیں ہے یہ افغانی نہیں ہے یہ ساری پارٹیاں کان چلی گئی سو گئی ہے یہ ابھی نہیں نکلتی اس کے حق میں ہمارا مین مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کسی انسان کے یا مسلمان کے بارے میں ہم نکلے تھے یہ جتنی بھی اسلامی پارٹیاں تھی یہ جتنی بھی تھی یہ باقی سیاسی پارٹیاں تھی سرکاری جلوس نکال لیتے سرکاری ملاک کو نقصان پہنچا رہے تھے پولیس کے خلاف آرمی کے خلاف سب کے خلاف نکلے ہوئے تھے اصل میں وہ چیخے تو نہیں مار رہے تھے کہ ہم آرمی کے خلاف بھی نکلے ہم یہ نکلے تھے پاکستان کے خلاف نکلے تھے یہ سارے جو ہے تو ان کو ایک سادہ الفاظ میں ان کو دہشت گھر دم بول سکتے یہ لوگ دہشت پہ لانا چاہ رہے تھے پاکستان میں خیر ابھی میری انتجاز صرف اور صرف یہی ہے کہ ابھی اس خالد صاحب کے واقعے میں یہ لوگ سو گئے کیا میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں سو گئے یہ کہاں پہ کیوں نہیں نکل لے اس کے حق میں کیا اس کو بھی ممتاز قادری کی طرح جو ہے تو پانسی ہو جائے کیونکہ پہلے تو ایک ٹیم بنانی چاہیے تاکہ پتہ کروا ہے پورا اس واقعے کا مکمل پتہ کروا ہے کہ کیا خالد واقعی حق پہ تھا اس نے سچ میں وہ دوسرے جو انسان جو مارا گیا قتل ہو گیا اس نے سچ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا پھر اس کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خالد کا ساتھ دے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے سرکار ہے یا دالتے ہیں وہ انصاف دے گی واقعی میری صرف کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ زانی شرابی اور نشہ انسان کے لیے ہم نکل سکتے روڑوں پہ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا ذاتی ہو گئی تباہ کر دیا اس کو لیکن جو ایک اسلام کے لیے لڑنے والے انسان ہیں اس کے لیے ہم صرف ٹیوٹی کر سکتے باقی یا فیس بک پہ دے سکتے یا ویٹس اپ پہ سٹیٹس دے سکتے یہ ہماری جو ایمان کا تقاضی رہے گئے یہاں تک بس ہم لے گئے ماشاءاللہ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اللہ حافظ